بسم اللہ الرحمن الرحیم زاویہ سکول سسٹم سے حافظ حبیب الرحمن اور آج کے ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 30 اور یہ تفصیلی سوال نمبر 5 ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت جو ہے وہ فرض ہے تو ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہمارے اوپر فرض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی کیا آپ کہہ دو کہ انکنتم تحبون اللہ فتبعونی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی میرا اتباع کرو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جب کرو گے تو وہ اطاعت دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہوگی اور چونکہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اپنی امت تک پہنچاتے ہیں اپنی امت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو ہے وہ پہنچاتے ہیں تو اب برہ راست ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت تو نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور یہ بھی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی شاید حکennہ ماتے ہیں کہ وَمَن يُتْعِرَ رَسُولَ فَقَدْ عَتَىٰ اللَّهُ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو حقیقت میں اس نے کس کی اطاعت کی ہے اللہ تعالی کی اطاعت کی ہے تو ان دونوں آیات time مبارکہ سے ثابت یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لئے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی جائے اطاعت کی جائے اور جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں بہت بڑے احسانات ہیں ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا دیکھیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے نشاہ فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین ازبع صفیہم رسولم من انفسہم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کیا احسان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیا مبعوث فرما دیا اور انسانوں میں سے مبعوث فرما دیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی فرشتے کو یا کسی جن کو مبعوث فرمایا ہو بلکہ یہاں پر چونکہ اس دنیا کے اندر انسان بستے ہیں تو انسانوں میں سے ایک مقدس ہستی کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنا کر مبعوث فرما دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا یہ اللہ تبارک و تعالی کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کیا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صفات صفات کے تقاضے یہ سب کچھ ہے ہمیں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد اگرام یہ ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اور سارے انسانوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں تب تک جو ہے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شایف میں کہ اتیو اللہ واتیو رسول وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالَكُمْ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمال کو زائع نہ کرو یعنی اگر ہم نے اللہ کی اطاعت نہ کی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی تو پھر کیا ہے ہمارے اعمال کے زائع ہونے کا اندیشہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد ہم آیا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا اِمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوا كَفِمَا شِجَرَا بَيْنَهُمْ یہ بھی ارشاد ہم آیا کہ تمہارے رب کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد ہم آتے ہیں کہ تمہارے رب کی قسم تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جج تسلیم نہ کر لیں قاضی تسلیم نہ کر لیں تب تک وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے اور پھر یہ بھی ارشاد ہم آیا ایک بات تو یہ ارشاد ہم آئی کہ وہ اپنے تنازات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جج تسلیم کر لیں اور دوسری بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی فیصلہ فرما دیں اس فیصلے پر دل کے اندر کوئی رنج اور قدورت بھی پیدا نہ ہو تنگ دل جو ہے وہ نہ ہو جائیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر تنگ دل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے قدورت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو فیصلے پھر بھی وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے تو گویا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر شامل ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تنازعات کے اندر جج بھی مان لیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کوئی فیصلہ فرما دیں تو پھر اس فیصلے پر ہمارے دل میں کوئی رنجش بھی پیدا نہ ہو تو اس وقت ہم اس وقت تک ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے اور یہ بھی شخص میا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات ان احکامات کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لائے ہوں کہ میری لائی ہوئی شریعت تمہاری خواہشات جو ہیں وہ میری لائی ہوئی شریعت کے تابع جب تک نہ ہو جائیں تب تک تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا یہ بھی شرف میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور واتق اللہ اللہ سے ڈرتے رہو فرمایا کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے اور پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے کہ میں یطعیر رسول اللہ فقط عطا اللہ جو شخص کیا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ حقیقت کے اندر کس کی اطاعت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے گویا ہم نے آج کے سبق کے اندر یہ پڑھا اور یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل ہو نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہم ہرگز جو ہے وہ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ